92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں ویدنی لیش مصرہ دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے جمشیت قمر صدیقی کی لکھی کہانی نصیب گروہ لائف میں نصیب کی بڑی فائٹ ہے صحیح بتا رہے ہیں نصیب ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے ویسے ایک معاملے میں ہمارے نصیب اچھا ہے کیونکہ اب دیکھئے نا پیدا ہونے کو تو ہم کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے دلی میں ہو سکتے تھے بمبائی میں ہو سکتے تھے لیکن ہوئے کہاں یو پی کے شرعاوستی میں ارے وہی شرعاوستی جس کو رام جی کے بیٹے لف نے کبھی اپنی راجدھانی بنایا تھا ارے لف سے آدھ آیا یہاں پیدا ہونا بڑا ضروری بھی تھا کیونکہ یہاں نہ پیدا ہوتے تو چندہ کیسے ملتی ہاں میری پیاری چندہ پڑوس میں رہتی تھی آٹھویں تک تو ہم ساتھ پڑھے تھے لانچ ٹائم میں ہم ٹیفن ساتھ میں کھاتے تھے وہ دن مجھ کو ہمیشہ یاد رہے گا جب اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے شرما کے کہا تھا سنو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے شام کو مندر کے پیچھے والی گلی میں ملو گے ارے وہ پاتال میں کہتی تو ابھی پہنچ جاتے شام کو نہاں دھو کے باہلوال سجا کے گردن میں پاوڈر ہونے الکے پہنچ گئے وہ آئی اس نے ساودھانی سے دائیں بائیں دیکھا میں نے فلمی ہیرو کی طرح چشمہ سر پہ لگاتے ہوئے سٹائل سے کہا کو کیا کہنا ہے اب دیکھیں یہاں شروع ہوتا ہے نصیب کا کھیل شرماتے ہوئے بولی کہنا شاید مشکل ہوگا اس لئے کاغذ پہ سب لکھ دیا ہے تم بس اتنا کرنا کہ یہ خط اپنے دوست گڑڈو کو دے دینا اور کہنا کہ چھوڑو بس دے دینا کان سن ہو گئے نا نصیب کا گھنٹا جب بچتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے بھئی خیر وہ تو آٹھویں کی بات تھی دیرے دیرے اس بات کو زمانے گزر گئے اتنے سالوں میں گڑڈو بھی نہ جانے کہاں کہاں آیا گیا ہو گیا وقت بدل رہا تھا ہم چندہ اور ساتھ کے لڑکے لڑکیاں اب بڑے ہو گئے تھے خواب انگلائی لے رہے تھے سب اپنا اپنا کریئر بنانے میں لگے تھے لیکن ہم ہم تو لف کی زمین پہ پیدا ہوئے سچے والے لور تھے اس لئے بی اے کے بعد بیہا کے چکر میں ہی رہ گئے بڑے ہاتھ پیر مارے لیکن نوکری نہ ملنی تھی نہ ملی کوئی کہتا تھا آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے کوئی کہتا تھا آپ کے نمبر کم ہے حالکہ سچ بتائیں تب اتنا افسوس نہیں ہوتا تھا جتنا تب ہوا جب ایک روز چندہ کی نوکری لگ گئی 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں ویدنی لیش مصرا دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدت سے جمشیت قمر صدیقی کی لکھی کہانی نصیب اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا یو پی کے شرابستی کا ایک شخص اپنی بچپن کی دوست چندہ کو چاہتا ہے لیکن چندہ اپنے کریئر میں الجھی ہے کیا ہوگا کہانی میں آگے سنتے ہیں کہتے ہیں نصیب جب خراب ہوتا ہے نا تو اونٹ پہ بیٹھے آدمی کو بھی کتا کٹ لیتا ہے اپنا ٹائم خراب چل رہا تھا ارے کچھ کام دھندا بھی کرو گے یا آوارہ گردی کرتے رہو گے بابا کے تانے گھر میں گونجنے لگے تھے لیکن ہم ان کو کیسے بتاتے کہ نصیب ایسا کھوٹا ہے کہ جہاں انٹرویو دیتے ہیں وہاں سے دوبارہ کول ہی نہیں آتی کہاں تو سپنے دیکھے تھے کہ چندہ سے شادی کر کے شرابستی کے سبھی خوبصورت اور مشہور بہت مندر گھومنے جاؤں گا اور کہاں یہ حالت آگئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ اب تو صرف شرابستی میں بنی مشہور انگولی مال کی گفہ میں جانا پڑے گا وہ بھی اکیلے ویسے مجھے تب بھی ناوکری واؤکری کی اتنی فکر نہیں تھی چتنی چندہ سے ملاقات کی تھی وہ پڑوس میں رہتی تھی لیکن جب سے وہ کام کرنے لگی تھی ملاقاتیں اور کم ہو گئی تھی اب وہ ملتی بھی تھی تو صرف یہی باتیں کرتی سنو فلان اخبار میں فلان جگہ ویکنسیز نکلی ہیں اس کمپنی میں بڑا ریکوائرمنٹ ہے اپلائے کرو جیسے اس کے علاوہ کوئی بات بچی ہی نہ ہو دنیا میں مجھے بڑا کھلتا تھا ارے اتنے اتنے دن بعد ملتی تھی میں چاہتا تھا کوئی اور بات ہو وہ کچھ میری سنے کچھ اپنی سنائے ایک روز میں نے جھلا کے کہہ دیا ارے مجھے اور نہیں بھاگنا ناکری آکری کی پیچھے ملنی ہوگی تو مل جائے گی اس سے شاید برا لگ گیا تھا وہ کچھ بولی نہیں اٹھی اور خاموشی سے چلی گئی اور ایسا گئی کہ پھر میں اس کو دیکھنے کو بھی ترس گیا اب تو اپنے پاس نہ عشق تھا نہ کام لیکن کچھ دنوں کے بعد اپنا نصیب پھر چمکا نہیں نہیں چندہ نہیں آئی اس کا ایک میسیج آیا لکھا تھا لکھنوں میں ایک میلہ لگ رہا ہے میں وہاں جاؤں گی تم بھی آ جانا نیچے ایڈریس بھی تھا میلہ میرے چہرے پہ خوشی آ گئی شاید اس دن کا غصہ کام کر گیا تھا پہلی بار چندہ نے کام ناکری کے علاوہ گھومنے پھرنے کی بات کی تھی مجھ کو میلے گھومنے کا ویسے بھی بڑا شاک تھا وہ پھر چندہ کے ساتھ میں تو خوشی سے پھولا نہیں سمع رہا تھا 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں ویدنی لیش مصرا دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدر سے جمشیت کمر صدیقی کی لکھی کہانی نصیب اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا شراوستی میں رہنے والا ایک بے روزگار شخص چندہ نام کی لڑکی کو چاہتا ہے چندہ ایک روز اس کو لکھنوں میں لگ رہے کسی میلے میں چلنے کو کہتی ہے اب آگے دھیرے دھیرے ہی صحیح زندگی لائن پہ آ رہی تھی کام نہ صحیح عشق تا صحیح راستے پہ آ رہا تھا اس صبح میں بہت خوش تھا میں نے شراوستی سے لکھنوں کی بس پکڑی اور تین چار گھنٹے کے سفر کے بعد اس لوکیشن پہ پہنچ گیا جو چندہ نے بتائی تھی وہ ایک سرکاری امارت تھی جہاں بڑے بڑے بورڈ لگے تھے اچھی خاصی بھیڑ بھار بھی تھی امارت کا مین گیٹ سجا بھی ہوا تھا لیکن جیسا میلا میں سوچ رہا تھا ویسا نہیں تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے قریب جا کے وہاں لگے بورڈ کو پڑھنا شروع کیا تو پیروں تلے زمین کھسک گئی لکھا تھا روزگار میلا دو ہزار سولہ میں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھی رہا تھا کہ سامنے سے چندہ آتی دکھائی تھی یہ کیا چندہ یہ روزگار میلا کیا بھئی میں نے جھلاتے پہ پوچھا تو اس نے مسکرا کے کہا ریلاکس اب بتاتی ہوں اس نے بتایا کہ پردیش سرکار نے یوپی کے پڑھے لکھے بے روزگار لوگوں کو نوکری دینے کے لیے اس میلے کا آئیوجن کیا تھا اس میلے میں قریب پچاس کمپنیاں تھیں آن دے سپورٹ انٹرویو اور آفر لیٹر دینے کی ویوستہ بھی تھی بولی وہ وہاں پہ والنٹیئر کے طور پہ کام کر رہی ہے لیکن میں تو تمہیں ساتھ گھومنے کے لیے میں نے کہا تو وہ بولی کبھی بھی گھوم لے نا میں کون سا بھاگی جا رہی ہوں لیکن ابھی فٹا فٹ ایک کام کرو سامنے والے کاؤنٹر پہ ریجسٹریشن کراؤ فارم بھرو اور انٹرویو دو اس نے جس طرح یہ بات کہی مجھ کو احساس ہوا کہ کتنی فقر تھی چندہ کو میری کاش میں نے خود کبھی اتنی فکر کی ہوتی اپنی لیکن پھر میں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی فارم بھرا اور الگ الگ ہال میں تین چار کمپنیوں میں انٹرویو دیے چندہ کی دعا میرے ساتھ تھی چار گھنٹے کے بعد جب میں فائنل انٹرویو کے بعد باہر نکلا تو میرے ہاتھ میں ایک کمپنی کا آفر لیٹر تھا اور آنکھوں میں آنسو چندہ میرے سامنے مسکراتی ہوئی کھڑی تھی میں صرف اتنا کہہ پایا thank you so much for this وہ مسکراتے کے بولی کوئی بات نہیں میں نے تم کو میلہ گھمایا اس کے بدلے تم مجھ کو شرابستی گھما دے نا اس دن میں جان گیا تھا کہ چندہ کے ساتھ کوئی اور رشتہ جڑے نہ جڑے لیکن اس کی جیسی دوست بھی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے دوستوں آج کی کہانی بس اتنی ہی کل ملوں گا پھر لے کر ایک نئی کہانی یہ ہیں یوپی کی کہانیا ویدنی لیش مصرہ